بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کے دن کے مسنون اعمال یہ ہیں جمعے کے دن غسل کرنا اور جسم سے زائد بالوں کا صاف کرنا ناخن تراشنا جسم سے زائد بالوں کا صاف کرنا اور ناخن تراشنا ان دونوں کی جو آخری حد ہے وہ چالیس دن ہے اگر کوئی شخص چالیس دن تک جسم سے زائد بال صاف زیر ناف زیر بغل نہیں کرتا اور اسی طرح سے ناخن بھی نہیں تراشتا چالیس دن سے متجاوز وقت گزر جاتا ہے تو ایسا کرنے والا شدید گناہگار ہوتا ہے اور انتہائی مکروح اور ناپسندید عمل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں شامل ہیں ان دس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زیر ناف کا صاف کرنا زیر بغل کا صاف کرنا اور ناخنوں کا تراشنا یہ فطرت انبیاء میں سے ہے لہذا ان اعمال کو اختیار کیا جائے تو ارض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے دن کے مسنون اعمال ایک تو غسل کرنا اور دوسرا زیر ناف زیر بغل کا صاف کرنا اور اسی طرح سے ناخن تراشنا اور جمعے کے دن سورت القحف کی تلاوت کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے جو شخص جمعے کے دن سورت القحف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا اور سورت القحف گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے اور سورت القحف پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور کا ذریعہ بھی بنتی ہے اس لیے سورت القحف کی تلاوت کا بھی احتمام کیا جائے اور اگر ایک نشست میں پوری تلاوت نہ ہو سکے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے کچھ شبہ پڑھ لی جائے کچھ دپہر کو کچھ ظہر کے بعد تب بھی کوئی حرج نہیں ہے پورے دن میں کسی بھی وقت تلاوت کا احتمام کر لیا جائے اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہے اللہ کہ رسول جمعے کے دن کوئی خاص عمل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دروش شریف کی کسرت کیا کرو تو جمعے کے دن بہت تاقید ہے دروش شریف کسرت سے پڑھا جائے اور ویسے بھی دروش شریف پڑھنا ہو باعث عجر ہے باعث سواب ہے جو شخص ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو میرے اوپر درود نہ بھیجے تو اس لیے جیسا موقع ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے ایک شخص نے پوچھا اللہ کہ رسول کتنا پڑھوں فرمائے آپ ہو سکے سو بار پڑھا کرو تو پھر انہوں نے پوچھا ہے اللہ اگر رسول مزید کا ہو سکے دو دو سو کرلو تین سو کرلو چھ سو تک آبری اسلام نے ارشاد فرمائے کہ روزانہ پڑھ لیا کرو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر حق ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں اور ان احسانات کے بدلے میں ہماری جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب درود کا تحفہ جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے اس لئے جمعے کے دن جو ہے وہ درود شریف کا احتمام کیا جائے نماز جمعے میں آنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے اسی درہ سے ایک راستے سے آنا واپس دوسرے راستے سے جانا یہ بھی سنت ہے پیدل جمعے کے لئے آنا اللہ کی یاد کرتے ہوئے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے آنا اور جب جمعے کی پہلی آزان ہو جائے تو اپنے تمام کاموں کو مشاغل مصرفیات کو چھوڑ دینا چاہے وہ دکنداری ہے چاہے وہ کوئی اور کام ہے ہر وہ کام جو جمعے کی طرف آنے میں رکاوٹ پیدا کرے ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جمعے کی پہلی آزان کے بعد کاروبار کرنا اور دیگر معاملات کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیر اسخلاتی میں یوم الجمعہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكِّرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْعَ ایمان والو جب جمعے کی آزان ہو جائے تو تم دور پڑو اللہ کی یاد کی طرف اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے مراد جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے اس کی طرف تم دور کر آو وَزَرُ الْبَيْعَ اور خرید فروق چھوڑ دو ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اللہ کہہ رہا کہ اب تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ تم خرید فروق چھوڑ دو اپنے معاملات کو چھوڑ دو اور نمازِ جمعہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور نمازِ جمعہ کیلئے جلدی آنا یہ بھی مسنون ہے جو آدمی جتنا جلدی آئے گا حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو اللہ تبارہ قدرہ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بکری صدقہ کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور یہاں تک کہ جب جمعہ کی خطبے کے لئے امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے عربی جو خطبہ پڑا جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے جمعہ کے لئے آنے والوں کی حاضری درج نہیں کرتے اب آنے والے کو زہر کا سواب ملتا ہے جمعہ کا سواب نہیں ملتا جمعہ کا سواب کیا ہے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ جمعہ کا سواب ہے اور زہر کا سواب کیا ہے فجر کی نماز سلے کر زہر تک کے جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک معاف کر دے گا اسی طرح سے یہ جو جمعہ کا سواب ہے کہ ایک ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ جب ہے کہ جب آتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی بہودہ اور لغ کام آدمی نہ کرے اور مسجد میں بیٹھ کر انتہائی اتمنان سے خطبے کو سنے خطبے کے دوران اگر آس پاس میں کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے کہ چھپ ہو جاؤ نہ زبان سے نہ اشارے سے سمجھو کہ آپ اس طرح سے ہیں جیسا کہ آپ نماز میں ہیں صرف یہ کہ نماز میں ایک مخصوص حیات کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے خطبے میں اس حیات کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جیسے سہولت ہو ہاں دوزانوں ہو کے بیٹھنا یہ زیادہ عدب کی بات ہے اس کے علاوہ اگر بیٹھے تو تب بھی کوئی حرج نہیں دائیں بائیں خطبے کے دوران دیکھ سکتا ہے لیکن ہر وہ عمل جس سے خطبہ سننے میں رکاوٹ پیدا ہو وہ جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسا عمل کرے گا تو پھر جمعہ کے ثواب سے بحرور رہ جائے گا اللہ پاک ہم سب کے لئے سمجھنا مر کرنا آسان فرمہ